اسلام علیکم خزشتہ راج سے صبح تک لیا جھنگ شورکوٹ سحیوال فیصل آباد لاہور گجرانوالا سرگودھا چکوال خشاب تلگنگ وادی سون میاں والی اس کے علاوہ روالپنڈی اسلام آباد جہلم لاہور گجرانوالا گجرات حفظ آباد منڈی بہاودین لالا موسیٰ اور آس پاس کے علاقوں میں بادل بننے اور بعض مقامات سے بارش کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں صبح کے عوقات میں شمالی شمال مشرقی پنجاب کے علاقوں پر بادل موجود تھے دن کے دوران بھی پنجاب کے کئی مقامات پر بادلوں کا آنا جانا لگ رہے گا اور اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی لیا شورکوٹ سحیوال لاہور فیصل آباد ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے کئی علاقوں میں تیز ہوایں چلنے کے امکانات موجود ہیں اگر بات کی جائے آنڈی کی تو آج دیر رات سے کل صبح تک باستی اور شمالی پنجاب کے علاقوں میں مدھی اور یالہ باری کے امکانات بھی موجود ہیں کیونکہ آج رات بننے والے تھندر سیل کافی زیادہ شدت کی ہوں گے اور یالہ باری بھی دے سکتے ہیں اگر آج رات سے کل تک کی بات کی جائے بادلوں کی تو انشاءاللہ آج دیر رات سے صبح تک پنجاب کے وستی جنوبی اور مغربی علاقوں کے ساتھ ساتھ شمالی علاقوں میں بادل تشکیر پائیں گے اور کئی مقامات پر باری دیکھنے کو امیدے گی لیا شورکوٹ چنیوٹ سہیوال ٹوگٹیک سنگ جھنگ اٹھارہ ہزاری فیصلہ بار ننکانہ صاحب لاہور گجناوالا ناروال شکرگڑ سیالکوٹ لالا موسا اس کے علاوہ گجرات گوجرا منڈی بہاودین حافظ آباد جیلہم راولپنڈی اسلام آباد باراگو کہوٹا میاوالی کنڈیاں جنڈ بسال بکھر نورپورتھال رنگپربگور خشاب تلہ گنگ وادی سون کندوال بھلوال خاریاں کے علاقے شامل ہیں ان مقامات پر اکثر علاقوں میں بادل تشکیل پائیں گے گرہ چمک کے ساتھ بارش یالہ باری کے امکانات بھی موجود ہیں جنوبی پنجاب کے علاقوں کی بات کریں جس میں ڈیرہ غازی خان کوٹ ادو خانے وال ملتان مزفرگڑ کے علاقے شامل ہیں جامپور راجنپور بہاولپور بہاولنگر ویہاڑی لودرہ ان علاقوں میں بادل ضرور دیکھنے کو مل سکتے ہیں تیز ہوایں چلنے کے امکانات موجود ہیں لیکن ان مقامات پر خاطرخواہ بارش کی توقع نہیں چند ایک مقامات پر بارش ہو جائے تو سرپرائز نہیں ہوگا لیکن اکثر مقامات پر فیلحال آج دن کے دوران موسم خوش کرے گا دیر رات سے کل یکم مارچ کے دوران بارش کے امکانات موجود ہیں جس متعلق ہم آپ کو وقتن فوقتن اگاہ کرتے رہیں گے اگر اس میپ کو دیکھیں تو وست مارچ سے ایک اور اچھا سلسلہ پنجاب کو متحصر کرتا نظر آ رہا ہے یاد رکھیں بارہ تیرہ مارچ کے بعد ایم جیو ویف ایک بار پھر فیز آٹھ پر پہنچے گی تو مغربی سلسلوں میں شدت دیکھنے کو ملے گی پچھلی بھی کئی اپ ڈیٹ میں آپ کو اگاہ کیا تھا کہ اس سلسلے کے بعد دو یا تین مارچ سے موسم گرم ہوگا اور تقریبا تیرہ چودہ مارچ تک موسم گرم رہے گا اس کے بعد موسم میں ایک بار پھر بہتری دیکھنے کو ملے گی یاد رکھیں اس ویدر پروجیکٹر کو دیکھیں تو مارچ کے باقی دنوں کے دوران تین سے چار اچھے سلسلے متحصر کرتے نظر آ رہے ہیں اور پنجاب بھر میں اچھی بارشیں دے سکتے ہیں لیکن اس دوران یہ علا باری فصلوں کے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے